دوستو کومکر کے ٹیم آخر کار ساتھ سال بعد پہنچ گئی بھارت کی میدان پھر آپ دوستو کو بتاتے چلیں کہ کومکر کے ٹیم اپنا کل پہلا وار میں میچ کلیں گی کن پلئیر کو سیلیکٹ کیا جائے گا اور کن کو ریجیکٹ کرنے کے چانس ہے آپ کو مکمل تفصیل بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دی دئیے گا دوستو کومکر کے ٹیم رات ہوتیل کے اندر قیام کرنے کے بعد اس صبح سے پریکٹس جاری کر دی ہے اور آپ دوستو کو بتاتے چلیں پاکستان ٹیم کے فاش بولر شہین شافریدی کو کر ریسٹ دینے کا چانس ہے کیونکہ انہیں دو اکتوبر اگنسٹ اسٹریلیا کے پاکستان کا دوسرا وارمم میچ ہوگا ان میں موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس پہلے میچ میں آپ دوستو کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے فاش بولر زمان خان کو ایک بر پیر اگنسٹ نیزی لینڈ کے ازمانے کا موقع دیا گیا ہے اور دوستو ذراعہ کے مطابق آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں پاکستان کے سپیر سٹار آپ کو بتائیں کہ ہارس راوف ایک بر پیر ریسٹ کی کنڈیشن میں جانے لگی ہیں کہ ہارس راوف بھی کل کا میچ نہیں کھیل سکتے کیونکہ آپ کو بتائیں کہ ہارس راوف بھی اگنسٹ اسٹریلیا کے دوسرا وارمم میچ کھیلیں گے کیونکہ قومی کرکٹ ٹیم سیون تری کو اپنا پہلا میچ اگنسٹ انڈیا کے کلے کی کیا دوستو آپ کو لگتے ہیں کہ قومی کرکٹ ٹیم جو موجودہ ٹیم ہے یہ انڈیا کو ہرا پائے گی یا نہیں وہ بھی بھارت کو ان کے شہر میں لگتا تو ممکن ہے لیکن کوشش کریں کہ پاکستان ٹیم ایک بر پیر بھارت کو ہرانے میں کمیاب ہو جائے دوستو دعا کریں کہ کپتان باور رب نے کپتانی میں ہی پاکستان کو وارڈ کپ جتوا کے واپس لیں آپ نے کامیاب دنے ضرور بتانا ہے